بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کا انوان ہے قیامت کی نشانی، دجال کا ظہور اور دنیا کی سب سے بڑی چنگ قیامت ایک تصور ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا اور اس حقیقت کو سوچ کر خوفزدہ ہو جاتا ہے بطور مسلمان ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور پھر اپنے عمال کا حساب کتاب دینا ہوگا مگر اس کے ظہور ہونے کا ٹھیک وقت کسی کو بھی پتا نہیں قیامت کے بارے میں بہت سی نشانیاں بہت سی کتابوں میں ذکر کی گئی ہیں ان میں سے ایک قابل ذکر واقعہ دجال کا ظہور ہے دجال کا ظہور قربے قیامت میں سے ایک بڑی نشانی ہے مسلم شریف میں ظہور دجال کے بارے میں ایک حدیث شریف پیان کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ نہ مراس تقسیم ہوگی اور نہ ہی کسی کو مال غنیمت حاصل ہونے کی خوشی ہوگی یعنی اس قدر جنگیں ہوں گی اور اس قدر لوگ مارے جائیں گے کہ کوئی مراس کا وارث نہ ہوگا اور دوسرا یہ کہ قتل و غارت اس قدر ہوگی کہ مال ہی بچے گا انسان ختم ہو جائیں گے یہاں ایک اور وضاحت کرتا جاؤں کہ جنگوں کا خوف اور شدت اس قدر ہوگی کہ لوگ مال غنیمت سے غافل ہو جائیں گے اب ہم واپس حدیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے شام کی طرف اشارہ کیا اور کہا عیسائی اس طرف مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لئے جمع ہوں گے اور مسلمان بھی ان سے لڑنے کے لئے اس علاقے میں جمع ہو جائیں گے اس کے بعد آدمی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا دشمن سے تمہارا مطلب عیسائی ہیں اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں اس کے بعد شدید لڑائی شروع ہوگی مسلمانوں کا ایک لشکر یا جماعت شہادت یا فتح کا اہد کر کے آگے بڑھے گا اور دونوں لشکروں کے درمیان شدید جنگ ہوگی حتیٰ کہ رات ہو جائے گی اور جنگ بغیر کسی ریزلٹ کے رک جائے گی اس دن مسلمانوں کی طرف سے جنگ میں شرکت کرنے والا سارا لشکر میدان جنگ میں شہید ہو جائے گا دوسرے دن جنگ دوبارہ شروع ہوگی مسلمانوں کے لشکر کا ایک حصہ پھر جنگ میں شہادت اور فتح کا اہد کر کے شریک ہوگا یہ لشکر سارا دن جنگ کرے گا یہاں تک کہ رات ہو جائے گی اور جنگ کسی نتیجے کے بغیر روک دی جائے گی اس دن بھی جنگ میں شرکت کرنے والا مسلمانوں کا لشکر سارے کا سارا شہید ہو جائے گا تیسرے دن پھر مسلمان اپنی فوج کا ایک حصہ فتح یا شہادت کی اہد سے میدان جنگ میں اتاریں گے پورا دن لڑائی رہے گی اور پھر شام کو بغیر کسی ریزلٹ کے جنگ رات کی وجہ سے روک دی جائے گی اس دن بھی باقی ایام کی طرح مسلمانوں کا لشکر سارے کا سارا میدان جنگ میں شہید ہو جائے گا اس جنگ کے چوتھے روز مسلمانوں کی باقی ساری فوج جنگ میں حصہ لے گی اور چوتھے روز اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائیں گے اس روز ایسی شدید لڑائی ہوگی کہ ایسی لڑائی نہ آئندہ کوئی دیکھے گا اور نہ ہی ماضی میں ایسی لڑائی ہوئی ہوگی ایک بات واضح کرتا چلوں کہ نسانی طریقی اب تک کی سب سے بڑی لڑائی دوسری عالم جنگ ہے جو کہ تقریباً تیس ممالک کے درمیان انیس سو انتالی سے انیس سو کنتالی تک چھ سال تک جاری رہی تھی اس جنگ میں تقریباً پچاس سے چھپن میلین یعنی پانچ کروڑ سے ساڑھے پانچ کروڑ لوگ مارے گئے تھے مگر اس جنگ میں اتنی اموات ہوں گی کہ ایک پرندہ ان لاشوں کے اوپر سے اڑنا شروع کرے گا اس سے اڑتے اڑتے موت ہو جائے گی لیکن لاشیں ختم نہ ہوں گی ایک باپ کے سو بیٹے ہوں گے ان میں سے ایک ہی بچے گا یعنی 99 فیصد لوگ مارے جائیں گے ایسی حالت میں مالیں غنیمت کی کس کو خوشی ہوگی اور امراض کس میں تقسیم ہوگی دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور ایسی مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دوربین ٹی وی اسلامی کو سبکرائب کر لیں اللہ حافظ